اگر میں آپ سے کہو کہ آپ اپنی زندگی کی کچھ ہی لمحات ریوائز کریں اور سوچیں کہ آپ نے کتنے مستیکس کیے آپ نے کتنے غلطیا کیے آپ نے کتنے بار دھوکہ گایا آپ نے کتنے بار سکول کالج اور یونیورسٹی میں کم مارچ لیے آپ ہر کمپیٹیشن میں پیل ہو گئے آپ ہر ڈس میں پیل ہو گئے آپ کا بزنس ناکام ہو گیا آپ کا ہلک کا کتنا بڑا ایشو ہے آپ کے ساتھ آپ کا باڈی آپ کے اوپر بوجھ ہے آپ اپنا باڈی ایزیلی موپ نہیں کر سکتے آپ کو جاب نہیں مل رہا اور نوچانے آپ کی زندگی میں کتنے زیادہ اور مشکلات ہیں اور آپ نے اپنے زندگی میں کتنے زیادہ مستیکس اور فالس کیے اور کرتے جا رہے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کی انہی مستیکس فالس اور فیلیر کے پیچھے ایک چیز ہے جو آپ نے سیریس نہیں لیا تو آپ شاک ہو جائیں گے کہ ایک چیز کی وجہ سے میں نے اتنا لانسٹ کیا ایک چیز کی وجہ سے میں اتنے مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں جی ہاں آپ ایک چیز کی وجہ سے اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اگر آپ اپنے زندگی میں وہ ایک چیز کو صحیح طریقے سے اپنا دے آپ کی زندگی بہت زیادہ comfortable اور relax ہوتا اور وہ چیز ہے focus اگر آپ اپنے زندگی میں focus کرتے تو آپ کی زندگی میں اتنے مشکلات نہیں ہوتے اتنے mistakes آپ نہیں کرتے آپ لوگوں سے دھوکہ نہیں کھاتے اگر آپ نے اپنے زندگی میں فوکس کیا ہوتا تو آپ کا سکول کالج اور انیورسٹی میں اچھے مار چاہتے آپ ٹاپ لیول پہ ہوتے آپ ہر کمپیٹیشن کو جیت لیتا آپ کا بزنس کامیاب ہوتا آپ کا بارڈی فٹ آر فکس ہوتا آپ خوش ہو دیتے اپنے جسم سے اب اپنے بارڈی کو ایزیلی موو کر سکتے تھے اگر آپ نے ایک چیز کیا ہوتا اور وہ ہے فوکس لوگ آپ کے پیچھے باگتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ کام پر میں آپ اچھی سیلری دیتا ہوں میں آپ کو اچھی جاب آپ پر کرتا ہوں اگر آپ نے اپنے زندگی میں ایک چیز کیا ہوتا اور وہ ہے فوکس دیکھو آپ ریسنٹلی میں نے ایک چیز کے بارے میں جانا جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور میننگفل ہے اس چیز کی وجہ سے میرا لائب بہت زیادہ پروڈکٹ کیا اور میننگفل ہو گیا اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے فوکس دیکھو ہم سب اپنے پیوچر کو اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیوچر لگجری ہو پیوچر میں ہمارا لگجری لائب سٹائل ہو کچھ لوگ اپنے پیوچر میں اپنا شہرت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ پین پالورز ہو ہمارا پیم ہو شہرت ہو اور ہمارا چرچہ ہو کچھ لوگ اپنے پیوچر میں سکون اور خوشی چاہتے ہیں کہ خوشی ہو ہیپینس ہو اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آرام اور سکون کی زندگی پیوچر میں گزار سکیں تو یہ سب لوگوں کی اپنی اپنے سوچ ہے اور ہر ایک کا سوچ دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے دیکھو آپ کا پیوچر اور پریزن کے درمیان ایک چیز ہے اگر آپ نے وہ صحیح طریقے سے جانا اپنے لئے ایک گول سٹ کیا تو آپ اپنے پیوچر کے خواہش اپنا ویلنگ صحیح طریقے سے حاصل کر سکتے ہو آپ کا ویلنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا لکجری لائیر سٹائل ہو سکتا ہے آپ کا شہرت ہو سکتا ہے آپ کا خوشی ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے یہ ایک چیز کو جانا تو آپ اپنا وہ خوشی آپ اپنا لکجری لائیر سٹائل آپ اپنا کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو جو بھی آپ کا گول ہے اور وہ چیز ہے فوکس دیکھو جن میں بھی creative اور successful لوگ ہیں چاہے وہ مختلف گیمز کے پلیئرز ہو باکسر ہو حاکی پلیئر ہو کرکٹ فلیئر ہو فٹبال پلیئر ہو چاہے وہ پروپیشنل لوگ ہیں جن میں ڈاکٹر فروپیسر انجینئرز ڈیزائنر اور ایڈیٹر آتے ہیں یا وہ بہت بڑے بزنیسمن ہو ان سب ہی کے زندگی میں ایک چیز ہے ان سب نے اپنے زندگی میں بہت صحیح طریقے سے ایک چیز پر کام کیا اور وہ تھا پوکس انہوں نے اپنے زندگی میں پوکس حاصل کی تو ان کو منزل مل گیا تو انہوں نے وہ تارگٹ اچیف کیا انہوں نے اپنے زندگی کا ہر لمحہ ہر سیکن اور ہر مومنٹس پوکس کے ساتھ گزارا انہوں نے اپنے کام میں پلی پوکس کیا اور ان کو ان کا مقصد مل تو ہم نے تو یہ جانا کہ پوکس کا ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ایمفورٹنٹ اور وائٹل رول ہے اب جانتے ہی کہ پوکس کیا چیز ہے ہم کس طرح اپنے کام میں ہنڈرڈ فرسن فوکس کریں اور ہم کس طرح اپنا فوکس کو زیادہ وقت تک سسٹین کریں فوکس کا سیمپل ڈیفنیشن یہ ہے کہ جب آپ اپنے پائپ سنس اٹا ٹائم ایک ہی کام پہ لگاتے ہو تو یہ آپ کا فوکس ہے جیسا کہ میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اپنا پائپ سنس کو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے میں لگاتا ہوں میں کسی کی باتوں سے ڈسٹرک نہیں ہوتا اور پوری اٹنشن کے ساتھ اپنا کام کرتا تو یہ ہے میرا فوکس یہ تو فوکس کا ایک سنپل ڈیفنیشن ہے کہ جب آپ اپنے پائپ سنس کو ایک ٹائم پہ ایک کام پہ لگاتے ہو تو یہ آپ کا فوکس لیکن فوکس کا ایک آوت بہترین ڈیفنیشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر روز ہر انسان کے ذہن میں ہزاروں خیالات اور تارس آتے ہیں لیکن ان خیالات اور تارس میں سے صحیح تارس کو چوز کرنا اور اس تارس پر اسی دن کام کرنا یہ ہے فوکس یہ توڑا کمپلیکس ہے لیکن میں آپ کو اپنا مثال دیتا ہوں جب میں نے توڑا باو ایڈیٹنگ سیکھ لیا تھا پہلے میرے ذہن میں بہت زیادہ خیالات آتے تھے کہ میرے پاس ایک اچھی ڈرون ہو اس کے علاوہ میرے پاس سونی کیمرہ ہو ایک اچھی سی گیمبل ہو آئیفون پورٹین ہو میرے پاس میرے پاس اچھا بائیک ہو اچھا ایڈیٹر ہو اور ایک بڑی سکرین ہو جس پہ میں اپنا ویڈیو ایڈیٹ کروں اور پھر میں مختلف جگہ پہ جاؤ اور مختلف ٹوریزم سپارس کو ایکسپلور کروں اور کچھ تارس میرا یہ بھی تھے کہ جس بھی ٹاپیکس میں میں انٹرسٹڈ ہو اس پہ اچھی خاصی ریسرچ کروں پھر اس ریسرچ سے اچھی خاصی سکرپٹ لکھوں اور اس سکرپٹ کو ریکارڈ کروں اور پھر اس سکرپٹ کے مطابق مختلف ایف سائٹ سے پری ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کروں پری اچھی میوزیک یوٹیوب لائبریری سے ڈاؤنلوڈ کروں اور اپنے ویڈیو کے بیگراؤن میں لگاؤ اور لوگوں کو ایکویلیابل کنٹینٹ بناو اس میں مجھے بھی خوشی ملتی ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے تو کچھ تارس میرا یہ تھا کیونکہ یہ تارس پاسیبل ہو سکتا تھا کیونکہ میرے پاس تو ایک چھوٹا سال اپداب تھا ریسرچ کے لیے میرے فاسٹ ٹائم تھا میں کچھ نہ کچھ بول سکتا تھا اور یہ سب چیزیں میں جانتا تھا تو میرا اوٹارس ٹرونک آئی فون سونی بائیک وہ بیس لس تھا ایک دن نہیں ایک مہینے نہیں ایک سال بھی سوچتا رہا تو وہ چیز پاسیبل نہیں ہے وہ میرا ڈیڈ ڈریمیں گے لیکن یہ چیز پاسیبل ہے کہ میں اچھی خاصی ریسرچ کروں اچھی ویڈیو بناوں گر میں بناوں تو یہ پاسیبل ہے تو ان سبھی خیالاتوں میں میں نے یہ خیال چنا کہ یہ میں کر سکتا ہوں اچھی ویڈیو بنا سا گر میں جو کہ مجھے بھی پائدہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی پائدہ دیتا ہے تو ان ہزار خیالاتوں میں سے میں نے ایک اچھا خیال کو چنا اور اس پہ کام کیا تو یہ ہے میرا فوکس امید کرتا ہے اس اگزمپل سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا فوکس جو ہے یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ایک بار کرے اور ختم ہو جائے گا یہ ایک حیبٹ ہے یہ ایک عادت ہے اور عادت لوگ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن فوکس کا یہ عادت بہت مشکل ہے اس عادت کو اپنے زندگی میں اپنانے کے لیے آپ کو ہر روز پریکٹس کرنا ہوگا اور یہ سائیکلاجیکل پٹ ہے کہ جب بھی ہم اپنا زندگی میں کوئی نیا عادت اپناتے ہیں تو کم سے کم سکسٹی سے سکسٹی فائب ڈیز لیتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے زندگی میں فوکس بنانا چاہتے ہو تو پوکس قائم کرنے کے لیے آپ کو ہر روز پریکٹس کرنا اور یہ پریکٹس آپ کی سکسٹی سے سکسٹی پائب ڈیز ہو سکتا ہے آن ایوریج اب آپ کی ذہن میں سوال ہوگا کہ آپ نے تو یہ بتایا کہ ہمارے ہر ناکامی کے پیچھے پوکس نہیں تھا ہم نے پوکس نہیں کیا تو ہم ناکام ہو گئے اور ہمارے ہر کامیابی کاراستوکس ہے اگر ہم نے پوکس کیا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اتنے ڈسٹریکٹیو سوسائیٹی میں آپ نے پوکس کیسے سسٹین رکھے یہ بہت بڑا سوال ہے تو اس سوال کا سلوشن یہ ہے کہ میں آپ کو پائب ٹپس دوں گا اگر آپ نے اپنے زندگی میں یہ پائب ٹپس اپنا ہے سیکسٹی سے سیکسٹی پائب ڈیز تک تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو ٹرانسفرمیشن آئے گا آپ کی زندگی فروڈکٹ یوں ہوگی تو آئیے جانتے ہیں پائب ٹپس ٹپ نمبر ون اس ٹپ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو کرنے میں آپ کو دلی خوشی ملتے ہو اس کام کو تلاش کر اور اسی ہی کام پہ لگ جانا تو اس سے آپ کا پوکس بہت زیادہ سسٹین رہے گا میں اپنا مثال دیتا ہوں مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اگر میں ہفتوں تک بھی ویڈیو ایڈیٹ کرتا رہوں ایک روم میں تو میں بور نہیں ہوتا تو یہ میرا پیشن ہے اس میں میں بور نہیں ہوتا اس میں میرا پوکس ایک چیز پہ ڈٹا رہتا ہے جب آپ اپنے پیشن کے مطابق کچھ کرتے ہونا آپ کبھی بور نہیں ہوں گی آپ کا پوکس اٹومیٹیکلی اس کام میں بڑھے گا پوکس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کا پیشن ہے جب بھی آپ اپنے لیے کوئی بڑا گول سٹ کرتے تو آپ تو ڈاریک اس گول تک نہیں پہنچ سکتے اس گول تک پہنچنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹپس لینا پڑے گا اور جب بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا سٹپس کو کپلیٹ کر دیں تو اس سے خوش رہ نصیب اس کی وجہ سے آپ کا پوکس بہت زیادہ پڑے گا میں آپ کو اپنا مثال لیتا ہوں جب بھی میں ویڈیو شورٹ کرتا ہوں ایڈٹ کرتا ہوں یا سکریپٹ لیکھتا ہوں اور جب سارا دن گزر جاتا ہے اور جب میں رات کے وقت سوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس بات پہ سٹسپائٹ کرتا ہوں کہ آج تو آپ نے بس ایفرٹ لگایا آپ کے ہاتھ میں تو اتنا ہی تھا آپ نے تو اپنا پورا کوشش کیا خوشی کے ساتھ سوتا ہوں تو پھر اگلے دن میں زیادہ انرجی کے ساتھ اٹھتا ہوں اور میرا پوکس اس کام میں اور بڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے اچیف منٹ سے اپنے آپ کو خوش رہنا سیکھو تو اس کی وجہ سے آپ کا پوکس بہت زیادہ بڑھے گا آپ کے اندر نیو انرجی آئے گا اور آپ اپنے انرجی اپنے کام میں انویسٹ کریں گی ٹپ نمبر ٹری اپنا ڈسٹریکشن کو مینیمائز رکھو آج کل ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں یہ تو ڈسٹریکشن سے بڑا ہوا ہے ہر جگہ ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن ہے سٹرپ اپنا موبائل کو تو دیکھو ہر روز ہزار نوٹیفیکیشن آتے ہیں اگر ہم ان نوٹیفیکیشن کو دیکھتا رہے تو ہمارا سارا دن ختم ہو جائے گا تو جب بھی آپ کوئی ضروری کام کرتے ہو تو اپنا موبائل آف کرو سائلنڈ موڈ پہ رکھو اپنے سے دور رکھو جب بھی آپ کوئی ضروری کام کرتے ہو تو ایک ایسے کمرے میں جاؤ جہاں پر ڈسٹریکشن مینیمم ہو جہاں پر نہ آپ کا فون ہو اور نہ کوئی آور چیز ہو بس آف ہو اور آپ کا کام تو یہ آپ کا ڈسٹریکشن بہت زیادہ مینیمم کرے گا اور جب آپ کا ڈسٹریکشن مینیمم ہوگا پھر آپ کا سٹرانگ فوکس بیلڈ ہوگا جس طرح ہمارے باڑی کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے ہم جم پہ جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اپنا مسل بیلڈ کرتے ہیں اپنا باڑی بناتے ہیں تو اسی طرح ہمارے مائنڈ کو بھی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ تک جاتا ہے ہمارا دماغ تک جاتا ہے تو اپنا دماغ کو شار بنانے کیلئے ایکسرسائز دینا ہوگا تو اس کے لئے دو ایکسرسائز ہیں ایک ہے میڈیٹیشن اور دوسرا ہے دیپ بریتنگ میڈیٹیشن ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک ایسا جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو اور ہم اپنے دماغ سے سارے خیالات کو نکالتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس اور پریش رکھتے ہیں تو اس ٹیکنیک کی وجہ سے آپ کا پوکس پڑے گا دوسرا جو ٹیکنیک ہے جب بھی ہمارا مائنڈ تک جاتا ہے ہمارا دماغ تک جاتا ہے ٹائرڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں ڈیپ بریتنگ کرنا چاہئے اور یہ عمل آپ کو پچیس سے تیس بار کرنا ہوگا تو یہ تھی میڈیٹیشن اور ڈیپ بریتنگ جس سے آپ کے کام میں پوکس پڑے گا اور آپ زیادہ انرجیٹک ہوں گے کام کرنے میں نمبر پائپ اور سب سے آخری ٹپ ہے لیمٹ ملٹی ٹاسکی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک وقت پہ ایک کام کر سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتا اگر ایک سے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا پوکس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک خاص وقت کے لیے ایک ٹاسک پہ کام کرو تو ایک ٹائم میں ملٹی ٹاسکی مت کرو یہ آپ کا پوکس ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ تھی پائپ ٹپس اگر آپ نے اپنے زندگی میں یہ فائپ ٹکس اپنا ہے سیکسٹی سے سیکسٹی پائپ ڈیس تک تو آپ اپنے زندگی میں بہت بڑا ٹرانسفرمیشن دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پروڈکٹیویٹی ہوگا اور آپ میننگ پول زندگی گزاریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی یہ میرا پیورٹ ٹاپک ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کسی کے زندگی میں فازٹیویٹی آئے گا کسی کے زندگی میں چینجز آئیں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا دوستو کے ساتھ شیئر کرنا اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہم کو سپورٹ ملے اور آپ کو نالج ملے تینکیو